پاکستان کے اندر جتنے بھی لوگوں نے ریال اسٹریٹ کے اندر انویسمنٹ کی ہے خواہ وہ آورسیز پاکستانی ہے خواہ وہ پاکستان کے اندر موجود پاکستانی ہے تمام تر لوگ اس وقت پاکستان کے آئی ایم ایف معاہدے کے بعد کافی زیادہ جو ہے وہ پریشان اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ بدستور گرتی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ جو ڈالر ہے وہ مہنگا ہو رہے اور کتنا بھی overseas طبقہ ہے جو پاکستان کے اندر investment کر چکا ہے پچھلے ایک سال سے وہ کافی زیادہ stuck ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ investor جو ہے وہ فس چکا ہے پاکستان میں کیونکہ جو plot ہے وہ مہنگے خرید چکے ہیں اور تب پاکستان کی currency جو تھی وہ dollar کے مقابلے میں اتنی زیادہ نہیں گری تھی اور جو overseas investor تھا اس کی investment تھی dollars میں اب dollar 170 روپے کے اوپر جب trade کر رہا تھا تب market کے اندر تھوڑا سا boom تھا investor market کے اندر ان تھا properties کے buying اور selling ہو رہی تھی لیکن اس کے بعد ایک دم سے گیم اُلٹ کی پاکستان کے اندر regime change operation ہوا regime change operation کے بعد حکومت change ہوئی حکومت change ہونے کے بعد پاکستان کے اندر جتنا بھی overseas investment تھا overseas investor تھا اس کی real estate investment داؤ پر لگی اور آج وہ plot جو 170 روپے ڈالر کے لحاظ سے کسی نے پانچ مرلے کا یا دس مرلے کا ایک نال کا plot لیا تھا آج وہ plot جو ہے وہ اتنی value یا اتنا return generate نہیں کر پا رہا overseas investor کے لحاظ سے جو لوگ investment کر چکے ہیں پاکستان کے اندر بھڑتی political instability ڈالر کا مہنگا ہونا gold کا مہنگا ہونا مقامی investors کا real estate سے اٹھ کر gold میں investment کرنا یہ بہت زیادہ چکر رہا ہے پچھلے ایک سال میں اور ڈالر اور property جو ہے وہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ trade میں رہی لیکن property کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ کم پایا گیا پچھلے ایک سال میں اور مزید خیال کیا جا رہا ہے کہ آنے والے ایک سال میں بھی بہت زیادہ کم ملے گا تو ایسے میں جو لوگ investment کر چکے ہیں real estate کے اندر ان کا investment جو point of view کے لحاظ سے کیا سیصلہ ہونا چاہیے investment کے لحاظ سے آج کی ویڈیو میں ہم detail سے بات کریں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے مقامی investors کی تو جتنے بھی لوگ مہنگے plot لے چکے ہیں plot نہیں بکرا تو اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ڈالر مہنگا ہوا ہے ہمارے ملک میں ڈالر مہنگا ہونے سے ہماری currency کی value کم ہوئی ہے ہماری currency کی value کم ہونے سے جس بندے کے پاس 20 لاکھ روپے تھے اس کے 20 لاکھ روپے آج 10 لاکھ کے برابر ہوں ہیں تو جب 10 لاکھ کے برابر ہوں گے تو 20 لاکھ کی جو چیز ہوگی وہ جو market میں چل رہی ہے وہ 20 سے 25 میں جو قریدار ہے وہ آپ کو نہیں مل رہا یہی وجہ ہے پاکستان کے اندر آج real estate بالکل ڈوب چکا ہے اس کی دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ real estate کے اندر property tax میں حکومت میں مزید اضافہ کر دی ہے اور یہ سب سے زیادہ حیرانگن بات ہے کہ عالمی bank نے پاکستان سے گزارش کی ہے کہ آپ کے ملک میں آپ اصلاحات کریں property کے اندر FBR کو سختی سے تائید کی گئی ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر جو property valuation ہیں کہاں پر آپ کی property جو ہے وہ مہنگی ہے کہاں پر سستی ہے آپ اس کا ایک system بنائیں اور system کے تحت آپ اپنے ملک کے اندر جو value added چیزیں ہیں آپ ان کو بہتر کریں اب اس کا ہوگا کیا کہ پاکستان کے اندر کیا مسئلہ ہے کہ ہمارے لاہور راولپنڈی کراچی کے جو main cities ہیں پاکستان کے جہاں پر property کی lane دین زیادہ ہے یہاں پر جو FBR کی value ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے اور اس کے مقابلے میں جو market کے اندر چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جو market کے اندر plots کی houses کی demand کے لحاظے جو prices چل رہی ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں جس کے وجہ سے پاکستان کی property آج اس crash کے دہانے پر کھڑی ہے کہ لوگ کروڑوں روپے کی property خرید کر بیٹھے ہیں لیکن لکھوں میں لوگ اس کو لینے کو تیار نہیں ہے پاکستان کے اندر تین سو منصوبے جو ہیں وہ بند ہیں بند پڑے ہوئے ہیں صرف اسی وجہ سے construction material بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ملک میں معاشی عدم استحکام چل رہا تھا political instability چل رہی تھی جس کی وجہ سے جو بڑا investor تھا جو overseas investor تھا اس نے پاکستان سے اپنا پیسہ نکلوایا اور نکلوانے کے بعد real estate کو crash ہونے کے لیے چھوڑ دیا تو اب آپ میں سے بہت سارے لوگ جو investment کر چکے ہیں ان کے لحاظ سے کیا پاکستان کی real estate آنے والے دنوں میں اچھی رہے گی کیا real estate آنے والے دنوں میں بہتر ہوگی بلکل یہ بہتر ہوگی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر political predictions کیا ہیں دیکھیں real estate کا دارومدار ہوتا ہے ایسی حکومت کے اوپر جس کا جو view ہوتا ہے جو point of view ہوتا ہے وہ کسی بھی section یا sector کو لے کر کیا ہوتا ہے تو آنے والے دنوں میں پاکستان کے اندر election سے قبل prediction کرنا تو بہت rare مناسب بات ہوگی لیکن پھر بھی جہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر صاف اور شفاف election تو ہوں گے نہیں یہ بات تو 100% شور ہے کہ ہمارے اس ملک میں صاف اور شفاف election نہیں ہونے جارے اور صاف اور شفاف election نہ ہوئے تو 99% پاکستان کے اندر پی ایم ایل این کی حکومت آ رہی ہے اور پی ایم ایل این کی گارمنٹ آنے کے بعد پاکستان کے اندر real estate industry تھوڑا سا بھون کرے گی real estate industry کیونکہ construction projects کی طرف بہت زیادہ پیسہ لگایا جاتا ہے خاص کر تی ایم ایل این کی حکومت میں اور اگر اس point of view سے دیکھیں تو پاکستان کے اندر real estate کا مستقبل آنے والے دنوں میں بہتر ہوگا تو اگر آپ real estate کے اندر investment کر چکے ہیں آپ کی بہت زیادہ investment ہے یا آپ نے بڑے level پر investment کی ہے آپ کو نقصان ہو رہا ہے آپ اس سے fed up ہو چکے ہیں آپ اس کو sale کرنا چاہتے ہیں تو ابھی تھوڑا سا انتظار کریں کیونکہ آپ کو جو پلوٹ مہنگے ملے ہیں وہ مہنگے بھی ہوں گے لیکن آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے تو اگر اس کا point of view سیکٹر کے حوالے سے real estate سیکٹر کے حوالے سے اچھا ہو تو اس میں جو property sections میں تبدیلیاں وہ حکومت کرتی ہے وہ اس کو boom کرنے کے لیے کرتی ہے اور پی ایم ایل این کی حکومت نے جو عالمی بینک کی demand کے اوپر کیا ہے اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ سب سے پہلے پنجاب میں property خریدنے اور sale کرنے پر tax بڑھایا اب tax بڑھانے سے کیا ہوگا یہ نہ تو حکومت کا وہ اقدام ہے یہ بلکہ جو عالمی بینک ہے اس نے dollar کے لحاظ سے پاکستان کے اوپر یہ چڑھائی کیا ہے حکومت سے کہ آپ نے اگر کرزہ لینا ہے تو آپ اپنے ملک کے اندر کیا کرے کہ property کے لین دین پر اچھی اور درست قیمتوں کے estimates کا آپ انہوں نے مطالبہ کی ہے اور عالمی بینک نے پاکستان سے کرز کے لیے tax اصلاحات کا مطالبہ کی ہے یعنی عالمی بینک نے property کے لین دین پر قیمتوں کے estimates جو valuation as per fbr ہوتی ہے اس کے اوپر demand کی ہے کہ آپ کے ملک میں property کے اندر بہت زیادہ boom price پائی جاتی ہے property کے اتنی value نہیں ہوتی جتنی value وہ بتائی جاتی ہے جس کے بعد real estate کے اندر بہت سارے لوگ tax چوری کرتے تو یہ شبر زیادی جو پاکستان کے former minister ہیں fbr کے وہ بھی اس بات کو بازابطہ طور پر بہت بار الان کر چکے ہیں real estate ایک ایسا طبقہ ہے جہاں پر regularization نہیں ہے high rise buildings کو promote نہیں کیا جاتا اور عبادی کے لحاظ سے مکانات کی پاکستان کے اندر بہت زیادہ قلط ہوتی جا رہی ہے تو اس کے حوالے سے جتنے بھی لوگ investment کر چکے ہیں تو آنے والے دنوں میں پاکستان کی حکومت اس میں ایک بہت بڑا سسٹم لے کے آنے جا رہی ہے جس کے بعد property کی valuation rate بڑھانے پر غور کیا جا رہا ہے اگر یہ rate بڑھ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پر بھی اگر آپ property investment کرتے ہیں تو وہ جو valuation as per fbr ہوگی تو اس کے recording یا اس کے regarded آپ کی جو investment ہے وہ safe رہے گی یعنی اگر آپ نے کہیں پر investment کی ہے وہاں پر valuation as per fbr 32 لاکھ روپے ہیں پانچ مدلہ کے plot کی تو کہیں پر بھی وہاں آپ کا plot 32 سے 20 تک نہیں آئے تھا جس طرح اب پاکستان کی real estate market میں ہو رہا ہے اور اس کی زندہ مثال ہے آپ کو پاکستان کے بڑے بڑے منصوبے ہیں جہاں پر آج آپ کو ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ایفیکٹیز ملتے ہیں بہریہ ٹاؤن کراچی کی بات کریں آپ ڈی ایچے کی بات کریں لہوٹ سمارٹ سٹی کی بات کریں اس کے بعد آپ النور آٹشڈ کی بات کریں آپ کو سینکڑوں ایسے پاکستان کی بڑے بڑے branded societies ملتی ہیں جہاں پر لوگوں کو آج تک ان کے plots possession کے ساتھ handed over نہیں ہوئے تو آپ ابھی تھوڑا سا انتظار کریں اب اس میں تھوڑی سی جو ہے حکومت کی طرف سے changing ہونے جا رہی ہیں تو آنے والے دنوں میں جو ہے وہ real estate طبقہ اور real estate sector مزید ابھی تھوڑا سا ڈاؤن ہوگا لیکن اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ grow ہونا شروع ہو جائے گا اگر آپ long term investment کے طور پر دیکھتے ہیں تو long term میں آپ کو منافع ہوگا اگر آپ investment کر چکے ہیں لیکن اگر اپنے investment نہیں کی آپ investment کرنا چاہتے ہیں تو right now this is the best time to invest in Pakistan real estate اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آنے والے دنوں میں election ہوں گے اور election کے بعد اگر کوئی government آتی ہے تو وہ پانچ سال کے لیے اپنے جو plans ہیں وہ اگر بناتی ہے تو اس لحاظ سے real estate کو فائدہ ہوگا اور آپ کی وہ investment بھی آپ کو فائدہ دے گی تو اگر آپ ان تمام باتوں سے اتفاق کرتے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیک ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ